عرب نوزدو کے معزز دوستوں کو آج کی نئی ویڈیو میں خوش حمد جتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں کوئیت کے سب سے ہمیر ترین شخص کے بارے میں جس کا نام ہے ناصر الخرافی جیہاں دوستو ناصر الخرافی کوئیت کا سب سے ہمیر آدمی تھا جی کچھ عرصہ قبل جہان فانی سے کوچھ کر گیا ہے یہ وہی ناصر الخرافی ہے جو سونے کے حوالے سے کافی زیادہ مشہور تھا جس کے پاس سب سے سونے کی تھی یعنی ناصر الخرافی سونے کے بیٹھ سونے کی گاڑی سونے کے بستر سونے کی کاریں سونے کے موبائل سونے کی گھڑی اور بہت سارے دیگر اہم ترین چیزیں بہت زیادہ انتہائی مالیت ہونے کی وجہ سے استعمال کے تمام چیزیں گولڈ کی ہی لیا کرتا تھا لیکن یہ دنیا فانی ہے اس حقیقت کو کوئی بھی نہیں جھٹلا سکتا ناصر الخرافی یہ دنیا چھوڑ کر اب خالق کی حقیقی سجا ملا ہے لیکن ناصر الخرافی اپنے ساتھ سونا تو کجا چاندی بھی نہیں لوہے پہ ایک عام ماما کیل بھی اپنے ساتھ نہیں لے جا سکا یہ کچھ بکرہ یہیں پڑا رہ گیا سب کچھ یہیں پڑا ہوا ہے انسان کو پتا بھی ہے کہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا پھر بھی انسان کی حواظ پوری نہیں ہوتی دوستو اسی حوالے سے کلام پاک میں اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اے انسان تو مسلسل خسارے میں ہے یہ بات قرآن مجید کی ایک صورت میں والعصر کی الفاظ میں بتائی گئی ہے اور اللہ پاک نے اس دوران کہا ہے کہ قسم ہے اصر کے وقت کی کہ انسان خسارے میں ہے دوستو اللہ رب العزت کی جانب سے دنیا میں بھی جانویرے نمتوں کو انسان نہ صرف آخرت کی تیاری کے لئے استعمال کر کے اپنے لئے مفید بنا سکتا ہے بلکہ کسروں کی زندگیوں کو بھی آسان بنانے میں اہم کردار دا کر سکتا ہے یہی دولت اگر غلط کاموں میں استعمال کی جائے تو پھر یہ دولت تو یہی پڑی رہ جائے گی لیکن آخرت میں اس کا حساب بہت مشکل ہوگا دوستو یہ آج کی ویڈیو سے متعلق اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ دنیا کی اہم ترین خبر و معلومات آپ تک بھر وقت پہنچتے رہیں ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں